بسم اللہ الرحمن وحیم کلاسک سبجیک سائنس چیپٹر نمبر ون سیللر ارگنیزیشن اف پلانٹس اینیملز آج ہم نے اس کے ایکسرسائز پیج نمبر فورٹین پہ جو ہے اس کا فورت قیسٹن کرنا ہے ایکسٹینڈ یور تھنکنگ اپنی سوچ کو بھائیں اس کا فرس قیسٹن ہے جی اپرین سیل کانٹینز تھاؤزنڈ او مائٹرو کانڈریا ایک دماغ کے سیل میں بہت زیادہ آزاروں کی ضداد میں مائٹرو کانڈریا ہوتے ہیں what can you conclude from this information about the brain's need for energy آپ اس معلومات سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں دماغ کی جو انرجی کی ضرورت ہے اس کے بارے میں اس کا میں نے special یعنی ایک specific answer لکھا ہے to the point ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے فورت کا فرسٹ والا مائٹرو کانڈریا ہے وہی قیسٹن نا برین سیل کانٹین تھاؤزن ڈو مائٹرو کانڈریا ہے can you conclude from this information about the brain's need for energy مائٹرو کانڈریا are the organs that provide energy to cells مائٹرو کانڈریا وہ organs ہیں وہ tiny structures ہیں جو کہ سیل کو انرجی مہیا کرتے ہیں it means means energy is supplied from مائٹرو کانڈریا اس کا مطلب ہے کہ جو دماغ کے انرجی ہے وہ مائٹرو کانڈریا سے مہیا ہو جاتی ہے کیونکہ دماغ کو all over کام کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے مائٹرو کانڈریا دماغ کو energy فراہم کرتا ہے اچھا جی پیج نمبر ہے 15 اور second question جو ہے وہ ہے which cell part is being described کچھ اس نے تب آپ سمجھتے ہنٹس دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کچھ پارٹ کو cell کے describe کیا ہوئے ہیں first of all ہے جی help keep cytoplasm inside اس کے اندر cytoplasm ہوتا ہے تو یہ ہے جی cell membrane اب نے read بھی کیا تھا بھی پھر ہے جی controls all cell activities تمام cell کی سرگرمیوں کو control کرتا ہے that is nucleus liquid filled space for storage یعنی دخیرہ کے لیے مائیہ سے بڑی ہوئی جگہ that is vacuoles green parts which trap energy جو سب حصے جو کہ energy کو trap کرتے ہیں that are chloroplast یہ بھی ہم نے read کیا تھا پھر ہے جی clear jelly like material جو کہ صاف ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے اور jelly کی طرح کا دیکھنے میں ہے that is cytoplasm یہ ہمارا second part جو ہے extend your thinking کا ہو گیا اب اس کا next question دیکھ لیں suppose you saw a small organism move across your book اس نے کہا آپ نے اپنی book پہ across یعنی book پہ دیکھا ایک چھوٹا سا جاندار would you conclude that this organism was multicellular اور unicellular آپ نے اس organism کو دیکھا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ multicellular تھا یا unicellular تو اگر تو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے اس کو آم آنکھ سے ہی دیکھا ہے book across تو وہ کیا ہوگا وہ ہوگا جی multicellular کیوں کیونکہ جو unicellular ہیں ایک سیل ہیں وہ microscope سے بغیر نظر نہیں آ سکتے تو اس کا انصر ہے this organism is multicellular because it is seen with naked eye کیونکہ یہ آم آنکھ سے دیکھا جاتا ہے unicellular organisms are seen only with the help of microscope جو unicellular organism میں وہ صرف اور صرف microscope کی ملز سے دیکھ سکتے ہیں تو چونکہ ہم نے یہ book پہ دیکھ لیا آم آنکھ سے تو that is multicellular organism اس second کا بھی ہمارا part جو ہے وہ ختم ہو گیا third والا ہے جی fourth والا how is the tissue like a team tissue جو ہے وہ team کی طرح کیسے کام کرتا ہے میں نے separate لکھا ہے how is tissue like a team tissue is like a team tissue ایک team کی طرح ہوتا ہے because many cells are performing specific function in the form of group کیونکہ مختلف cells مختلف کام یعنی مختلف cells خاص کام کر رہے ہوتے ہیں group کی شکل میں یعنی بہت زیادہ cells ہوتے ہیں اور وہ خاص کام group کی شکل میں یعنی combine collectively کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح tissue جو ہے وہ team وقت میں کام کرتا ہے یہ ہمارا fourth part complete ہو گیا اب اگر آپ fifth part دیکھیں fifth question دیکھیں جو fifteen پہ exercise کا last question complete the vent diagram complete the vent diagram to show which parts plant cells have and what parts animal cells آپ نے ایک طرف لکھ لینا ہے plant cell اور ایک طرف آپ نے لکھ لینا ہے animal cell اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سے parts جو ہیں وہ plant cell میں ہیں کون سے animal cell میں ہیں اور کون سے دونوں میں ہیں اب اگر آپ دیکھیں plant cell میں ہے جس cell wall اور chloroplast جو کہ animal cell میں نہیں ہیں اسی طرح animal cell میں centules ہیں اور small vacules ہیں اور کوئی reason نہیں مجھے نظر آ رہی تھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا تو میں نے vacules کا جو ہے وہ دے 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 تو اس میں large vacules ہوتا اس میں small vacules ہوتے cell wall chloroplast plant cell میں animal cell میں centules اور small vacules ہیں اور membrane بھی دونوں میں تو اس کو میں نے center میں show کر دیا اور جو پارٹ صرف plants میں تھے وہ ایک سائٹ پہ لکھ دی اور جو animal میں تھے وہ ایک سائٹ پہ دی دی سن small vacules only animal میں cell wall chlorophyll plant cell میں اور جو دونوں میں پائے جاتے ہیں data nucleus and cell membrane کچھ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو اگر دونوں میں پائے جاتے ہیں لیکن میں نے complete question number 5 ہے اس کے ساتھ ہماری exercise ہے اور lesson number 1 کی cell organization plan cell وہ complete ہو گئی ہے